جی منسٹر پاور بہت مہربانی جناب ڈیپٹی سفیقر صاحب ان کے جو کالنگ اٹنشن کا نوٹس ہے اس کے تین مختلف حصے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارے بیلز کے اندر جو ٹیکسز، ڈیوٹیز، پی ٹی وی فی انڈ سر چارجز کی جو ڈیٹرمنیشن ہے اس کے مطالق ہے کہ وہ کسٹمر سے لیے جاتے ہیں تو میں اس میں ذرا کلیریٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں اس ہاؤس کی بینیفٹ کے لیے کہ جتنے بھی ٹیکسز، ڈیوٹیز، پی ٹی وی فیز جو ہیں اس کا ہمارے جو بجلی کے بل کی ریسیوڈ اماؤنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایف بی آر اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکسز وصول کرنے کا ایک صرف ذریعہ ہے یعنی جو ٹیلیویشن کی فیز ہے وہ ساری پی ٹی وی کے محکمے گجاتی ہے اس کا ہمارے محکمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف ریسیوڈ کرنے کی آسانی اور اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس وغیرہ ہیں وہ بھی ایف بی آر کے میکنزم ہمارے بلز کو استعمال کر کے صرف ریسیوڈ کرتا ہے اس کا بھی بجلی کے جو ریسیوڈ اماؤنٹس ہیں ہماری جو کلیرنسز ہوتی ہیں جو سی پی پی اے کی پیمنٹس ہوتی ہیں جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں یا فیول چارجز ہیں اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی ایف بی آر کے لیے ہم ایک بجلی کے بلو کی ذریعہ ایک صرف کلیکشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اس کا بجلی کے بلو اور بجلی کے نظام کے ساتھ اس کی ایفیشنسیز یا انیفیشنسیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا آپ کا جو حصہ ہے ایف سی ایز اور کیوٹی ایز کا یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور اس اہوان کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی جو قیمت کا تائیون ہے وہ آج کل جو ایک قیمت کے تائیون کرنے کا سسٹم ہے وہ سال میں ایک دفعہ تیریف مقرر ہوتا ہے اور وہ مقرر ہوتا ہے اگلے سال کی چار پانک چیزوں کو ایز ویریبلز اس کو پریزیوم کر کے اور ازیوم کر کے یعنی اس میں سب سے بڑے کون کون سی چیزیں ہیں ایک اس کے اندر جو پاکستان کا یو ایس ڈالرز کے ساتھ فورن کرنسی کا ریٹ ہے وہ ہے ایک آپ کا انٹریس ریٹ ہے ایک آپ کے جو فیول کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کی اینجی کاؤس کے اندر اس کو کرنے میں مدد کرتی ہے ایک وہ ہے اور ایک آپ کے انٹریس ریٹس ہیں اور دو تین اور کوئی نگلیجبل اماؤنٹس ہیں جو مختلف اور ویریبلز کے ذریعے ہوتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ اس کا تائیون ہوتا ہے ہر مہینے اور ہر تین مہینے کے بعد فیول کے چارجز اور انٹریس ریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جتری آپ کی ایکچول ہوتی ہے اور جو سال کے شروع میں ڈیٹرمن ہوتا ہے اس کا جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کے کیوٹی ایز اور ایف سی ایز کے در ایڈجاسٹ ہوتا ہے پچھلے چھ مہینے میں کیوٹی ایز کے اندر باقاعدہ تین تین مہینے کے بعد کمی آئی کیونکہ انٹریس ریٹس کے اوپر اثر انداز ہوا فورن کرنسی چیزز کے اوپر کی بیسس کے اوپر ہوا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کمی اور ذاتی ہوتی ہے یہ ایف سی ایز اور کیوٹی ایز کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اگرہ جو حصہ ہے اس کا اس کالنگ اٹینشن کا وہ آپ کے ٹرانسوارمز کے ورکشاپز کے سلسلے میں ہے اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو نمبر آف ورکشاپز ہیں آپ کی وہ آپ کے پورے پاکستان کے اندر مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر مختلف نمبر آف ورکشاپز ہیں جس کے اندر مختلف ٹرانسوارمز کو رپیئر کرنے کی کپاسٹیز موجود ہیں یعنی دو ہزار سات جولائی دو ہزار تئیس سے لے کے اپریل دو ہزار جی چوبیس تک آپ کے وہ لیسکو کے اندر گیارہ سو بتیس ٹرانسوارمز کی رپیرنگ ہوئی گجرہ والا کی کمپنی کے اندر تین ہزار ٹرانسوارمز کی رپیرنگ ہوئی فیصلہ بات کی کمپنی کے اندر سات ہزار ٹرانسوارمز رپیر ہوئے اسلامبات کے اندر سولہ سو بہتر رپیر ہوئے میپکو کے اندر چار ہزار آٹھ سو رپیر ہوئے پیسکو کے اندر سات ہزار چھ سو رپیر ہوئے چار سو تلٹالیس اور ہیسکو کے اندر چار سو ستاسی ٹرانسومرز رپیر ہوئے ورکشپ کی جو کپیسٹی تھی وہ لیسکو کے اندر اٹھارہ ہزار ٹرانسومرز کو سالانہ رپیر کرنے کی کپیسٹی مختلف ورکشپ کے اندر موجود ہے گیپکو کے اندر بارہ ہزار کی کپیسٹی سالانہ ہے فیسکو کے اندر چار ہزار کی ہے آئیسکو کے اندر پندرہ ہزار کی ہے میپکو کے اندر دس ہزار کی ہے پشاور کمپنی کے اندر انتیس ہزار کی ہے کوئٹہ کے اندر ایک ہزار کی ہے سبکو کے اندر چوبیس سو کی ہے اور ہیسکو کے اندر پینتالیس سو ٹرانسومرز کو رپیر کرنے کی کپیسٹی موجود ہے نمبر آف ورکشپ جو آپ کی ہیں وہ مختلف ایریاز کے اندر مختلف ہیں ان ورکشوپس کے اندر جو اتعداد ہے اس کے اندر ہم آٹھ ورکشوپس کا اضافہ کر رہے ہیں ایک جھنگ میں ایک پشاور میں ایک ہزارہ میں ایک سوات میں ایک جمشوروں میں ایک ہیدراباد کے اندر اور میر پور خاص کے اندر ایک کر رہے ہیں یہاں میں آپ لوگ کو یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو پاکستان کے اندر ریگولیٹر کی دیوی ایک وقت کا تعیون ہے کہ اتنی دیر کے اندر دہات کا ٹرانسومر ریپیئر ہونا چاہیے اور اتنی دیر کے اندر شہری علاقے کا ہونا چاہیے وہ ہماری کوئی بھی کمپنی اس وقت اچیو نہیں کر رہی ہماری کمپنیاں جب ٹرانسومر خراب ہوتے ہیں تو جو ریگولیٹر نے ایک تعیون وقت کا کیاوے کسٹبس کی بہتری کے لیے ہم اسے تقریباً کہیں دو گناہ زیادہ کئی چار گناہ زیادہ اور کئی دس دس بیس بیس گناہ زیادہ وقت کے اندر ٹرانسومرز کو ریپیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلے ہوئے ٹرانسومرز کے اندر لوگوں کو مشکلات کا سامنا اور ہماری کمزور سروس ڈیلیوری کا کلیرٹی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور ہماری کمپنیز کی نا اہلی اور ان افیشنسیز اس کے ذریعے آیا ہوتی ہیں تیسرا حصہ جو آپ کا اس وقت جو اس اس باقیدہ کالنگ اٹنشن کا ایک حصہ ہے وہ ہے کہ آپ کی جب ایک دفعہ ڈس کنیکشن ہو جائے تو اس کے اندر میٹر اور تار کا خرچہ جو ہے وہ کمپنیز کے رولز اور ہماری پوری جو سسٹم کا وہ ہے اس کے اندر ایک دفعہ آپ ڈس کنیکٹ ہو جائیں تو دوبارہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اس سسٹم کے اندر تو آپ کو میٹر کی قیمت اور تار کی قیمت دوبارہ پیک کرنی پڑتی ہے جو آپ نے پہلے پیک کر چکے ہوتے ہیں اور ڈس کنیکٹ جب آپ ہوتے ہیں اس سے آپ کا اس میٹر اور اس تار کے خرچے کرنے کا جو حق ہے وہ آپ کو نئے میٹر کے کنیکشن اور تار کے اندر اویلیبل نہیں ہوتا تو جو بھی آنڈربل میمبرز نے جو سوال کیا تھا جو کالنگ اٹنشن تھا وہ ان تین بیسک موضوعات کی بیسز کی اوپر تھا جس کا میں نے اپنی اقل و فہم کے مطابق آپ کے سامنے جواب رکھ چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ مختلف الفاظ کی گیم کھیل کے پورے وابدہ کی کرپشن کو کور کیا ہے اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دیہاتوں میں ان کے ایسو پیس کے مطابق چھے سے آٹھ گھنٹے میں جو بھی ٹرانسفارمر جل جائے اس کو بحال کر کے وہاں رکھنا وابدہ کی ڈیوٹی ہے اور میٹر اور تار کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ پہلے خود جو کنزیمر ہے وہ اس کی آنرشپ ہے ملکیت ہے وہ اس کے پیسے ادا کر چکا ہوتا ہے جب وہ ڈسکریٹ ہوتا ہے میٹر یا تار تو چاہیے یہ کہ جب وہ بل ادا کر دے وہ اس کی ملکیت ہے دوبارہ میٹر اور تار لگائے جائے وابدہ کے بارے میں جو سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے میرا سوال ان سے یقیناً یہ پینسل لے کے لکھیں گے ان کی پینسل پگلے گی نہیں مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو آئی بی پیز ہیں آئی بی پیز ان میں پاکستان میں کتنی تعداد ہیں اور ان کے ملک کون کون ہے اور کن کن کے سر آئی بی پیز جو ہیں پاکستان میں پراویٹ پلانٹ پاکستان میں ان کی کتنی تعداد ہیں اور ان کے ملک کون کون ہے اور کن کن مقامات پر نصب ہیں اور یہ سال دوہزار تئیس میں حکومت پاکستان سے کتنی رقم وصول کر چکے ہیں میں دوبارہ دورا دیتا ہوں پینسل لے کے لکھ رہے ہیں میرے خواہد میں وہ لکھ بھی نہیں رہے یہ تو آرڈر کر دیں کہے آئی بی پیز کتنی ہیں آئی بی پیز آئی بی پیز کے کتنے پلانٹ ہیں کہاں کہاں نصب پاکستان میں کون کون مالک ہیں اور پچھلے ایک سال میں ان کو کتنی پیمٹس حکومت پاکستان اور خزانے سے کی جا چکی ہیں اور ان سے کتنی بجلی لے گئی ہے کتنی بجلی لی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں سار ایک منٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچیس کروڑ عوام میں اگر کوئی کینسر ہے تو وہ محکمہ وابدہ ہے اور پچیس کروڑ عوام کو یہ دونوں کیا دس ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور سرویسز ان کی زیرو ہیں یہ تار اتار لیتے ہیں میٹر کے پیسے لیتے ہیں پھر رشوت مانگتے ہیں ٹراس فارمک جل جاتے ہیں کہتے ہیں کوئل جل گئی ہے کوئل جل گئی ہے تو اس کے دو لاکھ رویتے ہیں یہ اس میں پیسے مانگتے ہیں میٹر کو خود تارے لگا کے کہتے ہیں یہ چوری ہو گئی ہے اس پر پرچے دیتے ہیں اور اپنی ریکووری کرتے ہیں یہ دونوں کیا دس ہاتھوں سے پوری عوام پاکستان پچیس سوال سے تنگ ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی منسٹر پاور بس ہو گیا ایک سوا پوچھ سکتے ہیں ہم نے بہت سارے پوچھ رہے ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں وابڈا کا محکمہ کا بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وابڈا وارٹر اینڈ پاور ڈیویلپنٹ اتھاریٹی اور اس کا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ منسٹری آف وارٹر ریسورسز کے اندر ہے اور وہ صرف جو پانی سے بنے ہوئے جو بجلی کے گھار ہیں اور ڈیمز ہیں اس کو اس کا خیال رکھتے ہیں تو میں صرف ریکارڈ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں دوسرا سر میں نے آپ کے مغرب کی آزان کے اور نماز کے وقفے سے پہلے میں نے آمر جی ڈوگر صاحب نے مہربانی کر کے اس بات کی طرف اٹینشن ڈراؤ کی تھی کہ میں مکمل طور کی اوپر اپنا پورا دن جب بھی پارلمنٹ کا حکم ہوگا اس بجلی کے محکمے کے تین میجر سب سیکٹرز ہیں ایک ٹرانس میشن ہے ایک جنریشن ہے اور ایک ڈسٹریبوشن ہے یہ سوال اونڈربل میمبر صاحب نے ڈسٹریبوشن کمپنیز کے دو ایشوز کی اوپر کھڑا کیا تھا کالنگ اٹینشن کا ایک ٹرانسوامرز کے ورکشاپز کے سلسلے میں ایک ڈس کنیکشن کے بعد بجلی اس کا پیسہ کون دیتا ہے میٹر کا اور تار کا اور تیسرا انہوں نے ٹیکسز کی بات کی بات کی تھی ان تینوں سوالات کا اور جو موضوع ہیں ان کا اائی پی پیس کے ساتھ اور اائی پی پی کے ناموں کے ساتھ اور کتری پییمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں جواب دینا فرض سمجھوں گا یہ انفرمیشن ماف کریں میں غلط کوئی انفرمیشن دینا نہیں چاہتا اس انفرمیشن کے ساتھ جب بھی آپ دوبارہ سوال یا کالنگ اٹینشن کریں گے یا پوری ڈیبیٹ کریں گے میں ایک مکمل طور کی اوپر آپ کے سامنے پیش کروں گا اائی پی پیس کی تعداد کتنی ہے اس میں سے میرٹ آرڈر کیا ہوتا ہے سستہ پلانٹ کب آن ہوتا ہے اگلا مہنگا کب ہوتا ہے اگلا مہنگا کب ہوتا ہے ڈیمانڈ کے مطابق ٹرانسمیشن کے کنسٹرینٹس کے مطابق فرنیس آئل والے کیا ہیں کون سے سیٹ ہیں کون اس کے مالک ہیں مجھے کوئی چیز چھپانے کا نہ شوق ہے نہ ضرورت ہے نہ کسی کی مجبوری ہے اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے یہ انیس سو ستانوے سے لے کے ابھی تک جتنے پلانٹس جب آرڈر ہوئے کیا اس کے منطق تھا کن کنڈیشنز کے اوپر آرڈر ہوئے یہ تمام چیزیں ہم پورے دن کی ڈیبیٹ کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کل پرسوں میں بشک رکھے تاکہ پورا دن اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو کون کس کا قصوروار ہے ڈیمانڈ کا کیا پرابلم ہے ٹرسمیشن کا کیا ہے میری کمپنیز کا کیا ہے اور دیکھیں اپنے میک میں کو کی غلطیاں ایکسپٹ کرنا اپنے میک میں کی کوئی کسی بیوہ کی طرح ایک تو براہ مہربانی بیواؤں کو ہر شاسی معاملے کے در گھسیٹے نہ بیوائیں بڑی باعزت اور اچھی ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہیں بیوائیں کیوں بچاری روتی ہیں اگر وہ روتی ہیں تو روتی ہوں گی اس میں میرے ساتھ یا ان کے ساتھ کس چیز کا جی تعلق ہے اور میں اگر ایکسپٹ کروں گا اپنے میک میں کی غلطیاں کو اتکا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے پھر بھی ٹیپنگ کروں اپنے میک میں کی غلطیوں کے لیے کون ایکسپٹ کرے گا غلطیوں کو کون کرے گا حل بھی بتائیں گے حل جتنا وقت ہمیں ملا ہے اس کے اندر آپ کو حل کر کے بھی دکھائیں گے پہلے بھی ہم نے حل کر کے دکھایا ہے اسی ملک کے اندر اسی ملک کے اندر مواصلات کا نظام کا بیڑا غرق تھا پی ٹی سی ایل کے میک میں کہ ایک ایک فون کنیکشن کے لیے ہم بزرگ ایم این ایس بیٹھے ہیں ایم این ایس وزیروں کے پیچھے درخواستیں لے کے پھرتے تھے کہ دس کنیکشن دلوا دو وہ سمانے میں بھی پرائیوٹائزیشن اور کمپٹیشن کریئیٹ کر کے پورے ملک کے اندر ہم نے حکومت اور افسر شاہی سے ان محقوں کی جان چھڑوائی تھی یہی رویے کے ساتھ بجلی کی جو تقسیم والی کمپنیز ہیں ان کی بھی پرائیوٹائزیشن کنسیشن اگریمنٹ کونٹرائٹس کی ذریعے ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو آئی پی پیز کی محصوف بات کر رہے ہیں آج ہم پچھلے دو مہینے سے ورکنگ کر چکے ہوئے ہیں کون سے آئی پی پیز ہیں جن کی کپیسٹی کی پییمنٹس ہو رہی ہیں لیکن بجلی بنا نہیں رہے ان کو ریٹائر کرنے کے لیے کونٹریکٹ سے کتنا آپ فرانٹ پیسہ دینا ہوگا اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ آپ ان سے لے سکیں گے یہ تمام بڑی تفصیل سے اور یہ پارلمنٹ ڈیزارف کرتی ہے پارلمنٹ کا حق ہے میں آپ کی ادھر اس اسٹیج کو پر کھڑا ہوکے آپ مجھے پریزنٹیشن کی اجازت دیں میں اپنے تمام ہونڈریبل میمبرز کو ایک پوری پریزنٹیشن دوں گا تین گھنٹے لگیں گے اس کے میں پریزنٹیشن دونے کو تیار ہوں اور کسی انجینئر کا آپ لوگ ایکسپورٹس لے کے آئیں میں بھی ایکسپورٹس لے کے آنگا ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی سے رکھیں گے تاکہ آپ کی مکملی تسلیح ہو لیکن ہونڈریبل میمبرز سے میں ایک گزارش کروں گا سر میں اس طرح ختم کر رہا ہوں بات میری آخری وہ بھیواؤں والی آواز تو سن لیں بائی پاس سن لیں سن لیں یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے آئی پی بیز کا اس آئی پی بیز کے سوال اس آئی پی بیز کے سوال کا اگر ان کو پارلیمنٹری کوئی رولز اور ریگولیشن کا اندازہ ہے ورنہ لیڈر آف دی آپوزیشن کو یا بیرستر صاحب کو کہوں گا ان کو رولز اور ریگولیشن کا بھی بتا دے وہ ریلیمنٹ انفرمیشن سیاسی پوائنٹ کو سبکریب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نا بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پھلتا رہے